السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کیسے کریں گے دھونے کا طریقہ نچوڑنے کا طریقہ سب بتایا تھا میں نے تو دو سوال آئے تھے پہلے سوال یہ تھا کہ جس جگہ کپڑے میں ناپاکی لگتی ہے کیا اسی جگہ صرف ناپاک ہوتا ہے کپڑا کیا یا پھر پورا کپڑا ناپاک ہوتا ہے پورا کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اس کپڑے کے ساتھ کسی اور کپڑے کو رکھا جائے یعنی ٹچ کیا جائے تو کیا وہ بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا یا وہ کپڑا پاک ہی رہ جائے گا تو میں دونوں سوال کے جواب ویڈیو کے ذریعے اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں اور اس کو جانے بہت سارے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اکاش کوئی اگر بتا دے تو اچھا ہو کیونکہ ناپاک اگر کپڑا ہوتا ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی اور بہت سارے کام جو اچھے کام ہوتے وہ آپ نہیں کریں گے اور آپ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ناپاک کپڑا پہنے رہیں میرے بھائی میرے بہن سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ناپاکی جس جگہ لگ جائے کپڑے میں صرف وہی جگہ ناپاک ہوتا ہے اب اسی جگہ کو تین مرتبہ اچھے طریقے سے دھویں اچھے طریقے سے نچوڑیں اور تاکہ مطلب ایک بھی قطرہ پانی کا بون جو ہے نہ ٹپکے تو کپڑا پاک ہو جائے گا اگر آپ پورا کپڑا دھونا چاہتے ہیں پورے کپڑے کو تین مرتبہ نچوڑنا چاہتے ہیں تو پورے کپڑے کو آپ دھویں مستحب ہے اچھی بات ہے دھو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ نہیں دھونا چاہیے نہیں پورا کپڑا دھو کوئی بات نہیں لیکن جس جگہ ناپاکی لگی وہی جگہ ناپاک ہوتا ہے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے دوسری بات اگر آپ کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اور دوسرے کپڑے کو تچ کرتے ہیں اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ جس جگہ ناپاکی لگی ہے جو کپڑا ناپاک ہے وہ کپڑا اگر سوکھا ہوا ہے ہے نا اگر سوکھا ہوا ہے تو سوکھے میں اگر کوئی دوسرا کپڑا تچھ ہوتا ہے تو دوسرا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک ہی رہے گا ہاں اگر آپ دھو رہے ہیں کپڑے کو آپ پاک کر رہے ہیں اور آپ نے ایک مرتبہ دھویا ہے جس کی وجہ سے پورا کپڑا جو ہے بھینگ گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی دوسرا کپڑا تچھ ہوتا ہے اور دوسرا کپڑا بھی بھینگ جاتا ہے تو پھر دوسرا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا یا پھر آپ نے دو مرتبہ دھویا ہے دو مرتبہ دھونے کے بعد آپ نے پھر کوئی دوسرا کپڑا کو ٹچ کیا اس کپڑے کے ساتھ یا پھر آپ کے ہاتھ جو بھینگے ہوئے اس ہاتھ سے کسی دوسرے کپڑے کو چھو لیا پکڑا اور پکڑنے کے بعد جو ہے وہ کپڑا بھینگ گیا تو پھر وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے اس کپڑے کو بھی آپ کو پاک کرنا پڑے گا یہ دوسری بات ہو گئی اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ دو مرتبہ ہوگا اگر دو مرتبہ آپ نے کپڑے کو دھویا ہے دو مرتبہ آپ نے نچوڑا ہے اس کے بعد اگر کوئی دوسرا کپڑا تچھ ہوتا ہے اور بھینگتا ہے تو ناپاک ہوگا لیکن آپ جب تین مرتبہ دھو لیں گے تین مرتبہ صحیح طریقے سے نچوڑ دیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور جس چیز میں آپ دھو رہے ہیں وہ چیز بھی پاک ہو جائے گی جیسے بالٹین ہو گیرا یا کسی بھی سامان میں کسی بھی برتن میں آپ دھو رہے ہیں جیسے بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں تو وہ بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا اب اگر کوئی دوسرا کپڑا تچھ ہوتا ہے یا آپ چھوٹے ہیں اس کو پکڑتے ہیں آج کی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں آپ کے من میں اگر کسی قسم کو سوال ہو تو آپ ضرور کومنٹ پر بتائیں اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل میں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں